اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لیے جٹ پٹ مزیدار سی ونٹر سپیشل مٹھر کیمہ بنانے کی ایک بہت ہی زبردست ریسپی لائی ہوں اس کو بنانے میں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے اور منٹو میں تیار ہو جاتی ہے یہ ریسپی کھانے میں بھی بہت ہی لا جواب بنتی ہے تو ضرور آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں ریسپی کو تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ آئل لیا تھا اسے گرم کیا ہے اور اس میں ایک دمیانے سائز کی پیاز بھری کاٹ کے اس طرح سے ایڈ کی ہے پیاز کو چمچ چلاتے ہوئے ہمیں ہلکا سا گولڈن کرانے تک فرائے کرنا ہے تو جیسے ہی پیاز کا کلر لائٹ سا گولڈن آنا سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کے اندر کیمہ ایڈ کر دیں گے تو یہاں میں نے ڈیر پاو بیف کا کیمہ لیا ہے جو کہ مشین کا بھری پیسا ہوا کیمہ ہے اسے ہائی فلیم پہ ہم پیاز کے ساتھ فرائے کریں گے یہاں تک اس کا کلر چینج ہو جائے اور کچھ یہ پانی بھی ریلیز کرے گا وہ بھی ڈرائے ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے کیمہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھونچ چکا ہے کلر اس کا چینج ہو چکا ہے ہائی فلیم پہ میں نے اسے پکایا ہے تو اب اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کے لسن ادر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اب اس لسن ادر کے پیسٹ کو بھی اس کیمہ کے ساتھ فرائے کریں گے یہاں تک کہ لسن ادر کا جو پیسٹ ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے کیمہ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے اور منٹوں میں بن جاتی ہے اس کو بننے میں مشکل سے 20 سے 25 منٹ ہی لگتے ہیں تو اب دیکھئے یہاں پہ کیمہ کا جو پانی تھا وہ بھی ڈرائے ہو چکا ہے اوائل اس کا سیپرٹ ہونے لگا ہے اور کیمہ بھی ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے جن میں سب سے پہرے نمک ڈالیں گے حسب زائقہ زیرہ پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون حلدی پاورڈر ڈالیں گے ون فارث ٹی سپون اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے اچھی طرح سے ان مسالوں کو بھی بھونتے ہوئے پکا لیں گے اس کیمہ کے ساتھ یہاں پہ میں نے ایک سے دو منٹ تک ان مسالوں کو بھون لیا ہے اب اس کے اندر دو بڑے سائز کے ٹرماتر بری کاٹ کر ایڈ کریں گے ٹرماتر اس میں تھوڑے زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں کیمہ میں کیونکہ اس سے تھوڑی خٹاس ہاتی ہے کیمہ میں تو یہاں پہ اچھی طرح سے اس کو بھونتے ہوئے پکائیں گے یہاں تک کہ جو ٹرماتر ہیں تھوڑے سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھئے ٹرماتر سوفٹ ہو چکے ہیں کیمہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور اس نے آئر ریلیز کر دیا ہے اب اس کے اندر ایک پیالی مٹر کے دانیں ایڈ کر دیں گے انہیں بھی ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے کیمہ کے ساتھ بھون لیں گے تو یہاں پہ میں نے دو سے تین منٹ تک مٹر کے دانوں کو کیمہ کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور اب اس کے اندر ایک کپ پانی ایڈ کر دیں گے اب اس کو کور کر دیں گے اور دس منٹ تک پکنے دیں گے تاکہ کیمہ اور مٹر گل جائے آنچ کو میڈیم ہی رکھیں گے یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو چلیں چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے مٹر ہمارے تقریباً گل چکے ہیں اب اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون گھر کا پیسہ ہوا فریش گرم مسالہ ہے یہ ساتھ ہی چار سے پانچ ہری مرچے ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ہر دنیا ڈال دیں گے اچھی طرح سے اسے مکس کر دیں گے اور اب ساتھ ہی اس میں آدھا کپ کے قریب پانی ایڈ کریں گے تاکہ تھوڑی سی اس میں گریوی بن جائے کیونکہ بلکل خوشک یہ کھانے میں اچھا نہیں لگتا یہاں پہ دیکھئے میں نے آدھا کپ پانی ایڈ کر کے مکس کر دیا ہے اور اب اس کو کور کر کے دم دے دیں گے بس تین سے چار منٹ تک تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو چلی ہم چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی زبردست تیسٹی سا ہمارا مطر کیمہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو آہے اوپیورز کہ آپ کو میری آج کی مطر کیمہ بنانے کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری مطر کیمہ بنانے کی یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ نئی ایسی ہی اچھی اچھی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ